بسم اللہ الرحمن الرحیم سیف کر لیں اس کو محفوظ کرنے کا مطریقہ بھی بتاؤں گی کیسے آپ چھ ماہ تک کسی بھی شربت کو یا پھر سکواش کو آپ سٹور کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں نے اورنج لے لیے ہیں بارہ ایک درجہ اورنج لیے ہیں اور دو بڑے کپ میں نے چینی کے لے لیے ہیں تو سب سے پہلے ہم اورنج کا جوس بنائیں گے اور جوس آپ نے گرائنڈر کے جگ میں نہیں بنانا کیونکہ اس میں پھر بیج بھی ساتھ ہی پیس جاتے ہیں تو وہ آپ کی سکواش اچھی نہیں بنیں گی اس طریقے سے تو یہاں تو پھر میں اس ہینڈ مشین سے بنا رہی ہوں یہ جو ہاتھ سے بناتے ہیں جوس اور اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو پھر آپ میری اورنج جیم والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اورنجز کو کاٹ کے بلکل ان کے کتلے کو لیدل ادھا کر کے تو اس میں سے آپ نے بیج نکال لینے اور پھر جوس بنانا ہے گرائنڈر کے جگ میں تو آپ کو جو بھی طریقہ ساتھ لگے آپ اس طریقے سے بنا لیجئے اور میں سارے اورنجز پہلے کاٹ لیتی ہوں اور پھر ان کا جوس نکال لیتی ہوں تو پھر ہم تیار کریں گے سکواش اور میں یہ بھی بتاؤں گی کہ چھ امہ کے لیے کیسے محفوظ کرتے ہیں اور اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں تو اس لیے ویڈیو پوری دیکھئے گا تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ چھ امہ کے لیے آپ سکواش تیار کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے اس کو کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ بلکل صحیح رہے اور حراب نہ اور گرمیوں میں آپ اس کا اچھے سے مزہ اٹھا سکیں کیونکہ یہ بہت ریفریشنگ ہوتی ہے اور گرمی سے بھی ویٹامین سی اس میں ہوتا ہے گرمی سے بچاتی ہے تو چلیے میں جوس تیار کر لیتی ہوں سب سے پہلے اور اس طرح میں ایک پرتن میں ڈالتی جاؤں گی جوس اور اس کو پھر ہم نے چھننی سے بعد میں چھان بھی لینا ہے تاکہ جو اس میں وہ چھوٹے بیچ رہ جاتے ہیں وہ بھی نہ جائیں اچھی طرح سے جوس نکال لینا ہے اس طرح سے چلکہ بلکل بھی صاف ہو گیا اسی طرح ہاتھ کی ہاتھ والی مشین سے جو بھی آپ کے پاس اگر وہ فلپس کی دوسری مشین ہوتی ہے وہ بجلی والی اس سے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ ہے تو وہ بھی صحیح طریقہ ہوتا ہے کیونکہ بیج اوپر ہی رہ جاتے ہیں اس کی جو موٹے والے ہیں باریک والے پھر بھی کوئی کوئی چلا جاتا نیچے تو اس لئے آپ کو چھننی سے چھاننا بھی ضروری ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سکواش ہوتی ہے وہ بلکل سمود ہوتی ہے اس میں کوئی یہ اس کے اورنج کے جو پلپ ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتے جو لمس وغیرہ اس کے ہوتے ہیں تو اس لئے آپ اس کو چھاننا اس کا ضروری ہوتا ہے اب میں اس میں ڈالتی جا رہی ہوں جوس تو جب میں سارا مکمل کر کے تو پھر میں نے چھان کے رکھ لوں گی ایک سائٹ پہ اب میں نے دیکھ جا لے لیا اس میں میں نے پانی ڈال دیا جتنی ہم چینی لیں گے اتنا ہی ہم پانی لیں گے تو ساتھ میں میں نے چینی بھی ڈال دیا اب اس کو ہم نے چینی کو پکانا ہے اتنی دیر تک کہ یہ اچھی سے ہماری چاس کی طرح تیار ہو جائے اور اب میں نے جو اورنجوز تیار کر کے رکھا تھا اس کو میں اچھی طرح سے چھان رہی ہوں اور کچھ بھی اس کے اندر چلے گئے تھے تو وہ سارے اور اس کا جو پلٹ تھا وہ بھی اچھی طرح سے میں نے اس کو چمچ کی مدد سے پلاسٹیک کی چھان لیا ہے اور ہم سلور یا سٹیل کی چھاننی سے نہیں چھانیں گے پلاسٹیک کی چھاننی سے ہی چھانیں گے یا پھر آپ مل مل کا کپڑا لے لیں اس سے چھان لیں کیونکہ شربت وغیرہ بنانے میں اکثر مل مل کا کپڑا استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ کے پاس وہ ہے تو اس سے چھان لیں یا پھر یہ اس طرح کی چھان نہیں ہو تو اس سے چھان لیں آپ اب یہ میں نے چاس بننے کے لیے رکھی ہوئی ہے اس کی فلیم میں نے بہت تیز نہیں کی آہستہ فلیم کے پر اس کو ہم بنائیں گے تو جیسے ہی یہ ہماری اچھی سی تیار ہو جائے گی تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پھر اس میں اورنجوز جو ہم نے چھان کے رکھا ہے وہ ڈال دیں گے اور اس کو پھر اچھے سے جوز کو تیار کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے کیونکہ اس کو پھر ہم نے ٹھک سا بنانا ہوتا ہے اور کافی دیر تک اس کو پکانا ہے تاکہ پکتے پکتے یہ ہودی گاڑا ہو جاتا ہے پھر اور چولا اس کا تیز بھی نہیں کرنا یہ دیکھئے چاس کو ہماری تیار ہو چکی ہے اچھا سا اس کو بالا آ رہا ہے جینی پک گئی ہے ہماری تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے اورنج جوس یہ بہت ہی مزے کی سکواش تیار ہوتی ہے اسی طرح سے ہم لیمن سکواش تیار کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے ہم مہنگو سکواش بھی تیار کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے اپنا اورنج جوس جو ہم نے بارہ اورنجز کا تیار کر کے رکھ لیا تھا تو اس کو پکانا ہے ہم نے اتنی دیر تک کہ یہ ٹھک سا ہو جائے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ پکتے پکتے بہت کام رہ گیا ہے یہ ابھی کیونکہ اس میں اورنجز ڈالا ہے ابھی اس کو پکنے میں بہت سا ٹائم لگے گا تو اس کو فلیم بلکل اس کی ہم نے تیز نہیں کرنی فلیم ہم نے اس کی میڈیم ہی رکھنی ہے اور ابھی اس میں اُبال آیا ہے اب آہستہ آہستہ یہ پکتا رہے گا جیسے جیسے پکتا رہے گا پھر یہ آہستہ آہستہ گاڑا ہو جائے گا تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھئے ہماری سکواش تیار ہو گئی ہے اس کے تقریبا میں نے پونا گھنٹا پکایا ہے اور اب یہ بلکل صحیح دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے کوئی بھی کلر ایڈ نہیں کیا کچھ لوگ کلر ایڈ کرتے ہیں تو مجھے پرسنلی کلر ایڈ کرنا پس ہند نہیں ہے کیونکہ جب ہم اریجنل چیز تیار کر رہے ہوں تو اس میں پھر کوئی بھی کلر نہیں ایڈ کرتی میں چاہے وہ جیم ہو یا پھر کوئی بھی اس طرح کی سکواش ہو اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے ایک عدد لیمو کا رس یہ کیونکہ ایک لیٹر کے قریب بنی ہے ہماری سکواش بارہ اورنجی سے اور اگر ہم نے چھ ماہ تک محفوظ کرنی ہو سکواش تو پھر ظاہر ہے ہم زیادہ بنائیں گے اور یہ لیمو اس لئے ڈالتے ہیں تاکہ چینی جو ہے ہماری وہ کرسٹل کی طرح نہ بنے تو اس کو اب ہم تھنڈا کر لیں گے میں نے اس کو پانی میں رکھ کے برطن کو پانی والی پرات میں رکھ کے تھنڈا کر لیا تھا کلے برطن میں اب میں نے اس کو جگ میں ڈال دیا ہے اور یہ دیکھئے اس کو سیف کرنے کے لیے اس کو چھ ماہ تک محفوظ کرنے کے لیے ہم ڈال رہے ہیں اس میں ست لوبان یہ عام پنسار کی شاپ سے مل جاتا ہے اور بہت سستی سی چیز ہے تیس روپے میں کافی مل جاتا ہے اور ہمیں اس میں یہ ایک لٹر کے قریب ہے تو اس لیے ہم اس میں ایک چمچ یہ چھوٹا ڈال رہے ہیں کیونکہ یہ تھوڑے سے دنوں میں ہتم ہو جائے گی تو اس میں اگر ہم نہ بھی ڈالیں تو یہ ویسے بھی صحیح رہے گی ہماری فریج میں کیونکہ میں نے اس میں لیمن جوس ڈال دیا ہے اگر لیمن جوس اس میں استعمال کریں تو وہ پھر بھی صحیح رہتی ہے کچھ دنوں کے لیے لیکن اگر آپ زیادہ دیر کے لیے شربت کو کسی بھی شربت کو محفوظ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اس میں یہ ساتھ لبان جو ہوتا ہے یہ ڈالنے یہ پیسا ہوا پورڈر کی شکل میں ملتا ہے اور آپ ایک چمچ چھوٹا چمچ ہے یہ پلاسٹک کا تو میں اس میں یہ ڈال کے رکھ رہی ہوں ابھی یہ ایک دم اس میں حل نہیں ہوں گا اچھی طرح سے میں لکڑی کے چمچ سے اس کو حل کر لوں گی لیکن تھوڑی دیر آپ اس کو رکھیں گے تو یہ ہودی اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے گا اور اگر آپ اس سے زیادہ بنا رہے ہیں تو پھر آپ اس میں یعنی آپ یہ بارہ اورنجز کا ہے تو آپ چوبیس لے لیں یا پھر اس سے بھی زیادہ ہیں تو پھر آپ دو پڑے چمچ اس میں ڈالیں گے کیونکہ وہ زیادہ دنوں کے لیے بنا رہے ہیں زیادہ دنوں کے لیے سیف کر رہے ہیں تو چھ ماہ تاکہ آپ کا شربت بلکل بھی حراب نہیں ہوگا اور ایک اور ٹپوس کی لیے کہ جب بھی آپ باٹلز میں ڈالتے ہیں شربت یا جوس تیار کر کے تو گیلی گیلی باٹلز میں اگر آپ کوئی بھی شربت یا جوس یا جائے وغیرہ ڈالیں گے تو وہ یقیناً حراب ہو جائے گا اس کے صحیح رہنے کا جو کپیسٹی ہے وہ بہت کم رہ جاتی ہے میں نے یہ حالی باٹل لے لیا اس کو میں دو کے ہلٹا کر کے ہشک کر کے رکھ لیا ہوئے ایک دن میں تو یہ ہشک نہیں ہوتی آپ پہلے سے ہشک کر کے رکھ لیں اور پھر آپ اس میں سیف کر کے چی طرح سے ڈکن بند کر کے تو اس کو فریج میں رکھ لیں اور چھ ماہ تک آپ آسانی سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اب میں نے یہ یہ گلاس آپ کو تیار کر کے دکھایا ہے یہ دیکھئے لیمون اور ان سکواش کتنے مزے کی اور کتنی اچھی شکل لگ رہی ہے میں اس میں ابھی برف اس میں شامل نہیں کی آدھا گلاس میں نے بولی تھی اور اس میں میں نے آدھا گلاس پانی ڈال لیا تھنڈا اور کیونکہ برف اس لیے یوز نہیں کی کیونکہ بچے پھر برف والا پی کے تو گلہ حراب کا لیں اور ساتھ میں میں نے یہ آپ کو دکھائی ہے اس میں ٹارٹری چھوٹا سا ٹکرا ٹارٹری کا ہے اگر آپ اس میں لیمون جوس نہیں تو اگر لیمون جوس نہ ڈالیں تو یہ ٹارٹری آپ ڈال سکتے ہیں اس سے بھی آپ کے شربت یا جوس وغیرہ میں کرسٹل نہیں بنتے تو چلیے آپ رہیے یوں ہی میرے ساتھ اور اپنا پیاروں کا حیال رکھ کیے اور میں گرمیوں میں انشاءاللہ طلعہ آگے آپ سے اچھے اچھے سے شربت جو میں نے اپنی امی سے سیکھے ہیں میری امی ہمیشہ گر میں بہت اچھے اچھے شربت تیار کر لیتی تھی تو میں نے جو کچھ ان سے سیکھ ہے میں آپ سے شیئر کرتی رہوں گی انشاءاللہ طلعہ آگے گرمیوں میں اور کوشش کروں گی کہ رمضان آنے سے پہلے پہلے میں آپ سے کوئی دو شربت سکواج تیار کی ہے آگے انشاءاللہ طلعہ دو شربتوں کا مز کم میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی باقی کے پھر آگے گرمیوں میں جیسے جیسے سیزن آتا رہے گا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی حضرت علی فرماتے ہیں کسی انسان کی خوبی کو پہچانو اور اسے بیان کرو لیکن اگر کسی کی حامی مل جائے تو یہاں تمہاری خوبی کا انتہان ہے سبحان اللہ 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 آپ سب پر اور ہم سب پر حفیمت ہمارے گروہ میں مشہ الاریز قطاع کرے اور آگے انشاءاللہ رمضان آ رہے ہیں تو سب کے لئے رمضان حیرو برکت کا باعث ثابت ہوں اور اللہ کرے اس وائرس سے بھی ہم سب کی جان چھوچائے اور اللہ سب پر اپنی رحمت تساہیہ رکھے تو پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ایسی بھی ساتھ سٹے کنیکٹی اللہ حافظ